اسلام علیکم فرنڈز آرٹیسٹک مینٹو چینل میں آپ کو ایک پر پھر سے کچھ حمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا مینٹور جواد وینس اور آج جو کلاس میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ ہے لوگو بنانے کی لوگو بنانے کی میں نے دو کلاسز آپ کو دے دی ہیں یہ آج ایک فرمائشی میرے کسی سٹوڈنٹ نے مجھے کہا تھا کہ جانا کہ آپ اس طرح کے لوگو ہمیں بنانے سکھائیں تاکہ ہمیں اس طرح کے لوگو بنانے میں بھی آسانی ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے لوگو کریٹ کیا ہے جس طرح کا میرا سٹوڈنٹ مجھ سے چاہ رہا تھا کہ میں لوگو ڈیزائن کروں اور اس طرح بنا کے سکھاؤں تو یہ چیز میں نے لوگو ڈیزائن کیا ہے تو جاس میں جانے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ابھی اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ٹیٹوریل کی اپڈیٹ مل دی رہا ہے چلے چلتے ہیں اپنے ٹیٹوریل کی طرف تو اس طرح کے جو لوگو ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر شیپس فیس کی شیپس ہوتی ہیں یا کوئی گلیڈیٹرز کی یوز ہو گیا یا کوئی ڈالفین کیس ہو گیا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اسی کیا چیز چاہیے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اور بیگنرز کے حساب سے زکھاتا ہوں پھر اس کے بعد پروفیشنلزم کی طرف جاؤں گا تو بیگنرز جو زیادہ تر اس طرح اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ ایک ایمیج میں نے لے لیا ہے اور اس کو میں جانا سپورٹس لوگو بنانا چاہتا ہوں سیم دو سیم جس طرح میں نے بنایا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں میں اس کو سائٹ پہ کر لیتا ہوں اور یہ ایمیج میں نے لی تھی یہ میں نے گوگل سہی لی ہے ایمیج زیادہ مشکل نہیں ہے ایمیج دوننا اگر کوئی کلائیڈیٹر کی چاہیے یا کوئی بھی اس کے ساتھ بیکٹر لے کے آپ سرچ کریں گے تو ایمیج آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس طرح کے لوگو اس کو کس طرح وہ ڈیزائن کرنا ہے آپ نے جسٹ اس لئے کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہ میں نے سیلیکشن کر لی اس کی سیلیکشن ڈول کے ساتھ تو اس کو اب میں چاہ رہا ہوں کہ یار میں نے لوگو کریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے مجھے ٹریسنگ کرنے پڑے گے ٹریسنگ کے لئے کیا کریں گے سر سے پہلے آپ اس کو لگ کر لیں گے اور پین ٹول سے اس طرح میں نے آپ کو پین ٹول کی کلاس دی تھی اسی طرح سیم ٹو سیم اس کو ٹریس آٹ کر لیں گے تو میں ٹول کا اوپر لنک دے رہا ہوں آپ ادھر سے جا کے ٹول کی کلاس سے سیکھ سکتے ہیں میں ایک سیمپل جٹکے کے طور پر جلدی سے کلاس سمجھانے کی طور پر میں اس کے آپ کو ڈیٹیلز میں مجھے زیادہ آپ کا ٹائم نہ لینا پڑے تو اس کے لئے اس طرح میں آپ کو سمجھاؤں گا میں افرس کریں کہ اس کو میں انلوک کر لیتا ہوں اور اس لئے کچھ ہے جو میں نے اوپشن شارٹکٹ میں ٹپس میں آپ کو بتائی تھی کہ آپ اس طرح بھی کسی ایمیج کا ٹریسنگ نکال سکتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں میں نے اس کی ٹریسنگ نکال لی ہے تو رائٹ کلک میں جسٹ کروں گا اور اس پہ جسٹ ایکسپینڈ کر دوں گا اوپر ایکسپینڈ کی اوپشن آ دی تھی آپ نے دوبارہ گیٹ نہیں کیا تو میں آپ کو دوبارہ بتا سکتا ہوں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ نے جسٹ یہ اوپرال سیلیکشن کر لی اور ایکسپینڈ کر لیا ایکسپینڈ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سائیڈ پہ لے جاتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا وائٹ بیگراؤنڈ ہے تو یہ بھی وائٹ ہے تو پھر وائٹ کے ساتھ مل جب ہو جائے گا اس فرح سے میں جسٹ اس کو رائٹ کلک کر لوں گا اور انگروپ کر لوں گا میں انگروپ کروں گا اس کو سیلیکشن کر کے اس کو ڈیلیٹ کر لوں گا اس کو ٹریس کر سکتے ہیں زیادہ پروفیشنل ریزم میں پینٹ ٹول کے ذریعے زیادہ تر ٹریس آؤٹ ہوتا ہے جو بلکل لو ریزولیشن امیج ہوتی ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پینٹ ٹول کو تو یہ جسٹ میں نے ایک امیج نکال لی اس کی تو اب میرا پلان ہے کہ نیکس جو ہمارے پاس آپشن آرہی ہے کہ ہم نے کلرز کیسے کی ہیں یہ انڈ والی لائنس کو یہ میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے کہ آپ نے وہ ٹیکل کرنا ہے فرسٹ اپ آل یہ جو اس کے ایئرز ہیں ایئرز پر ان کو دونوں کو سیلیکٹ کر کے میں وائٹ کلر کر دیتا ہوں اور نیکس جو میں یہ والا کلر میں نے کرنا ہے ان کو سیلیکٹ کر کے اور یہ کلر کر دوں گا زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کو دوبارہ ڈیٹیل میں سمجھا سکتا ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا میں نے اسے سیلیکٹ سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ بلا پھر میں ایڈ کلر کر دیا میں نے کلر کر دیا اوکے یہ کلر ہو گیا اس طرح کی کلر میں کیسے کروں گا جیسا کہ جو میں آپ کو سمجھا تھا جو جو میں نے جو جو بدیا ہوں گے کہ یار یہ بلا گریڈین نہیں آ رہا آپ جسٹ اس پہ کلک کریں اور اس پہ ڈبل کلک جب کب کریں گے تو آپ کے پاس یہ چیزیں اوپن ہو جائیں گے میں اس پہ ڈبل کلک کر کے اس کو یلو رکھ لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم تو سیم اس طرح آ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اوریج اوپر ہے اور یلو نیچے ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو گریڈین کی گلاس میں سمجھایا تھا کہ آپ نے اس کو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اوپر سے اس کو نیچے کر لینا ہے تو سیم تو سیم اسی طرح ہی چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے آپ نے زیادہ مشکلی بات نہیں ہے تو نیکسٹ جو تھا میں اس کو چاہ رہا ہوں یہ جو ہمارے سامنے ہیں بلیک والا ایڈیا اس کو میں نے وائٹ کلک کرنا ہے جس میں نے سلیکشن کر لیا اور اس پہ آئی ڈروپل آئی پریس کر کے اور وائٹ کلک کر لیا تو آنکھو اس کو ویزیبل کرنے کے لیے میں اس کو بلیک کر لیتا ہوں اس پہ بلیک کر لیا اور یہ جو چیز تھی اس کو بھی میں نے وائٹ کلک کر لیا تو اب دیکھ سکتے ہیں کتنی سیمپل سی ٹیکنیک کے تھو میں نے یہ اتنا سا ایڈیا میں نے کریٹ کر لیا ہے میرا پلان ہے کہ میں ٹیکسٹ لیکھوں ٹیکسٹ اس کو ٹیکسٹ لیکھوں تو اس پورٹ میں لکھ لیتا ہوں جسٹ بڑا ای لکھتا ہوں ایس پی او آر اس پی او آر ٹی سپورٹ اس پی ڈال دیتے ہیں تو اس پورٹ میں نے لکھ لیا ہے امیچاروں کے یار اس طرح کا افیکٹ آئے یہ آپ کسی بھی ٹیکسٹ میں یہ چیز اپلائی کر سکتے ہیں زیادہ تر جو کہ اس طرح کی ٹی جو بنائے جاتے ہیں اور جو اس طرح کے چیزیںiguous کسٹ Weg اس میں چلا CHORP سب ترگیئے اس پہ سنجھ کرनا ہے کہ اس طرح کے لگ کو میں ہوئے کہ مسکون اس کے لکھ کیزوں کو ماسکونورٹ چاہی quietly پہلینے کو منع ہو اس طرح فان erkام سکتہ آپ گوگل سے سیکھو انقل org gos موجے دررک کے حال آہ مشgos ام الآن ریڈی میں نے ڈونلوڈ کر لیا ہے اور اس کو میں اپلائی کر کے آپ کو دکھاؤں گا سب اسپیس کے نام سے اور ریگلر میں لے لیتا ہوں اس فانٹ کو سب اسپیس کے نام سے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے سب اسپیسی یوز کرنا ہے یا کوئی اور فانٹ یوز کرنا ہے یا آپ کی چوائس پہ لیکن زیادہ تر اس طرح کی چیزوں میں سب اسپیسی یوز ہوتا ہے تو میں اس وقت سے سب اسپیس ہی آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ سب اسپیس کریں اور اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں میری چوائس ہے کہ میں کس طرح اس پانٹ کو رکھنا چاہ رہا ہوں فرص کریں میں اس کو ریگلر ہی رکھ لیتا ہوں اور ریگلر ہی رکھنے کے بعد جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یار اس میں یہ والا ایفیکٹ آجائے تو ایکزیکٹ لی میں اس کو رائٹ کلک کر لوں گا اور اس کو جانا کریٹ آوٹلائن کر لوں کریٹ آوٹلائن کرنے سے کیا ہوگا یہ ویکٹر فارم میں آجائے گا ابھی بھی ویکٹر فارم میں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں اس کے ڈوٹ آ جائیں گے کہ آپ کسی بھی طرح کسی بھی چیز کو چیز کر سکتے ہیں تو جس میں نے اس کو کریٹ آوٹلائن کر لیا اور اس پر آئی پریس کر کے اوپر بل پر پریس کر دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسیکٹلی وہ شیپ آگی لیکن یہ یلو اوپر ہے اور ان لیچے ہے جس میں بھی سی میٹھو سموئی ٹیکنیک آپ اپلائی کریں گے ایکس طرح یلو پر جلا گیا تو اس کو یلو پر تھوڑا سا اور دیتے ہیں اس پیس ادھر سے just changes کر گیا تو اب دیکھ سکتے ہیں اتنی چیز میں نے already بنا لی ہے تو اب میرا کیا پلان ہے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یاد جو ایفیکٹ میں نے اپلائی کیا تھا وہ کیسے اپلائی ہونا ہے یہ جو اس طرح ٹرم ہو آگا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو کلاس میں سمجھایا تھا کہ آپ نے just perspective کے جانا ہے perspective just اس پہ click کریں گے پھر transform آ رہا ہوگی option جو کہ is a tool scale tool کے نیچے exact کی جا رہی ہوگی perspective میں آپ نے جانا ہے اور آپ نے just اس پہ click کر کے اس طرح کر کے پیچھے کے movement کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسپورٹ کا ایفیکٹ جو easily میں نے دیا بتا وہ چیز آگیا لیکن تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو میں دوبارہ click کر لیتا ہوں اور اس کو واپس تھوڑا سا لے آتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں exactly وہی چیز میرے سامنے آگئی ہے جو میں نے ایسپورٹ کی ادھر کی ہوئی ہے تو نیکس جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ جو سائیڈ والی لائنز ہے اس کو ڈراؤ کرنے پتہ آپ کو کافی ٹائم بنجھے گا تو جیسا کہ میں نے آپ کو offset path کی ایک option سکھایا تھا سیم تو سیم وہی چیز آپ یوز کریں گے کہ میں نے اس کو overall selection کر لیا selection کر لیا اور اس کی copy alt press کر کے copy لے لوں گا copy لینے کا کیا مقصد ہے وہ ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا میں اس کو zoom کر لیتا ہوں جو ہمارے پاس یہ والی copy ہے یہ والی جو copy ہے اس کو zoom کر لیا جو details والی چیزیں ہیں اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں چلیں یہ چیز میں نے details والی جو اس کی چیزیں تھی اس کو میں اپنے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو اب میں اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں میں نے اس کو just overall selection کر لیا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو offset path کی option سکھائی تھی کہ object میں آپ جائیں گے path پہ جائیں گے اور offset path پہ جائیں گے offset path کی یہ exactly option آ رہی ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں object میں گیا path پہ گیا اور offset path کی offset path پہ آپ نے according to your choice اپنے اس پہ رکھنا ہے اگر بارہ ہوا ہے تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ یار نہیں دس ہو جائے دس میں نے جو ہی کیا تو یہ exactly یہ چیز ہمارے سامنے آگئی ہے اور اس کو okay کر لوں گا جب میں نے اس کو okay کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس چیپن کے آگئی ہے تو یہ جو اس کو right click کر کے ungroup کر لوں گا اور جو ہمارے پاس ہمارے جو فونٹس فلا ہے اس کو میں delete کر لوں گا ڈرول z کروں گا اس کو delete کر لوں گا اس کو delete کر لوں گا اور اس کو delete کر لوں گا یہ ہمارے پاس بن کے آگیا ہے اس کو overall میں selection کر لیا اور میں نے black curler کر لیا black ادھر ہو گا ہے suggest اس کو میں select کروں گا اور black curler کر لوں گا exactly black curler ہو گیا ہے ہم اس کو overall selection کر کے right click کر کے group کرتے ہیں group کرنے کا یہ فائدہ کہ آپ جدھر میں movement کریں گے اس کو کوئی tension نہیں ہوگی okay اور جو ہم نے پہلے جو چیز بنائی تھی اس کو بھی overall group کر لیتے ہیں اب میں کیا کرنے چاہ رہا ہوں میں اس کی exactly نیچے اس کو رکھ لیتا ہوں اور right click کر کے send to back کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں exactly وہی چیز بن گئی ہے جو کہ میں نے آپ کو شروع شروع ہونے سے پہلے میں نے سمجھایا تھا تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار effect آپ کے سامنے آ رہا ہے اور یہ logo آپ کے سامنے بہت زبردستہ بن گیا ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یار تھوڑا سا اور effect دیا جائے اس کے لئے میں کیا کروں گا میں چاہ رہا ہوں کہ یار یہ مزا نہیں آ رہا ہے e-sport میں تھوڑا سا اور effect دیا جائے اس کے لئے میں کیا کروں گا میں just e-sport کو پکڑ لوں گا right clicker کے ungroup کر لوں گا اور e-sport کو میں نے پکڑ لیا e-sport کو پکڑ کے پھر object پہ میں جاؤں گا اور اس کو میں offset path پہ جاؤں گا offset path بہت زیادہ ہے اس میں اس کو just میں one کر دیتا ہوں اور اس کو ok کر دیتا ہوں اور اس کو ادھر سے بھی ok کر دیتا ہوں جب میں نے ok کیا ungroup کیا جو اوپر بلے ہیں ان کو میں نے overall selection کر لیا اور اس control g کر لیا control g جب press کروں گا تو یہ group ہو جائے گا پیپ دے سکتے ہیں یہ الگ ہو گیا ok جی اب نیچے بلے کو میں چاہ رہا ہوں کہ یار جو میرے پاس نیچے بلہ ہے اس کو بھی میں group کر رہا ہوں نیچے بلے کو میں selection کر لیتا ہوں اٹھو گیا نیچے بلے کو select کر لیتا ہوں ok نیچے بلہ میں نے select کر لیا ہے control g اس کو بھی کر لیتا ہوں اور اس پہ ultra effect apply کا دیتا ہوں ایدھر سے yellow کو move کر لیتا ہوں ایدھر سے orange کو اگر کر لیتا ہوں اور اس کو yellow کو ایدھر اچھا دی تو آپ دے سکتے ہیں کہ کتنا مزی کا effect اس میں آ گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا اور اس طرح مومنٹ کر لیتا ہوں تو آپ دے سکتے ہیں کتنا مزی کا effect ہمارے سامنے آ گیا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ آپ کو ہمارے ہر ٹیٹوریل کے اپ ڈیٹ ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل کے ساتھ جواد مینک رجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں باید ملتے ہیں ایرے ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی